میں ہندوستان کو یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ سب پاکستانیوں کی طرف سے کہ جس انداز سے بالا کورٹ پر اس نے حملہ کیا اور جو ہم نے موہ توڑ جواب دیا کبھی پاکستان کی طرف دیکھنا نہیں ہم وہ آنکھ نکال دیں گے ہاتھ مٹ اٹھانا ہم ہاتھ کار دیں گے یہ پاکستان نے کر کے دکھا دیا ہے لہٰذا پاکستان کی طرف وہ اس انداز سے تو دیکھے بھی نہیں اور پاکستان بھی منتظر حضبات کا کہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق ریزولوشن کے مطابق استثواب رائے کے تحت لوگوں سے آزادہ نہ رائے لی جائے اور وہاں پر اس کا ریزولوشن ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کو پریس کے لیے کھولا جائے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈیلیکیشنز جا کر وہاں دیکھیں اور یہاں پر آ کر دیکھیں کہ کتنا پور امن ہے پچھلے ہی دنوں کشمیر پریمیر لیگ کر کے کرکٹ لیگ کر کے یہ دکھا دیا کہ کتنا پور امن ہے وہاں ذرا کوئی بھی کام کر کے دکھائیں وہاں ڈیموگرافک چینج کی میں مضمت کر رہا ہوں کہ یہ تقلیل آبادی کا سلسلہ جو شروع کیا ہے کہ وادی کے باہر کے لوگوں کو لاکر آباد کیا یہ ڈیموگرافک چینج دنیا میں کہیں آج تک کامیاب نہیں ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کشمیر کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوگی تو اس نعرے کے ساتھ کہ ہم کشمیری کشمیریوں کے ساتھ ہیں کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے کیونکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے اس نعرے کے ساتھ کہ ہمارا دل انہی کے ساتھ دھڑکتا ہے ہم کبھی پیچھے ہٹے نہیں کبھی پیچھے انشاءاللہ کبھی پیچھے ہٹیں گے نہیں اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو کر رہے گا میں اور آپ اپنی زندگی میں چند سالوں کے اندر یہ دیکھیں گے